کے ساتھ کہ سرکار کرم فرماتے ہیں فرماتے ہی رہیں گے ہم سب پہ سرکار کا کرم ہے اللہ کے فضل سے جیس پہ سرکار کا جتنا کرم ہے اتنی محبت کے ساتھ دونوں آتوں کو بلند کر کے کہہ دیجئے سبحان اللہ انہی محبتوں میں دعوت خطاب دے رہا ہوں عالم نبیل فاضل جلیل حضرت علامہ پیر سید برحان عیدر شاہ صاحب آپ تشریف فرما ہو چکے اور اپنے ملفوزات عالیہ سنواز سے ہیں تمام احبا محبت کے ساتھ عقیدت کے ساتھ تشریف رکھیں نعرہ تکفیر نعرہ علی صالح بسم اللہ حرامہ رہی جنہ جانا ہے بھائی بلکو خوشی نہیں جانتے جاؤ جنہ یہاں بیان جو ہلو بھائی جاؤ جو بیان ہے بومن ہے جاؤ تماشاں فیش بناو جنہ جانا بھی شک چلا جائے یہ کوئی مسئلہ نہیں میں انہیں اشارہ کروں خلانے رنگ دی شرط فرانے رنگ دی سوٹ جاؤ جاؤ شاوش دی نہ نکل نہ نکلو جلدی بعد نظمی پیدا نہ کرو ماشاءاللہ اسرار منور صاحب نے محرس کرنا کہ میرے کوڑا آجاو اے پائی جی تھلے بیٹھو جلدی 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 کرو جاو اوہ کالی شرط پائی جاو تھلے بیٹھو یلو شرط ہے تھلے بھو تھلے بھو تھلے بھو چل جی علیہ وعلا آلہ الطیبین الطاہرین وعلا آلہ وصحابہ اجمائین اما وادو فوز باللہ بن الشیطان الرجی بسم اللہ الرحمن الرحیم کال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید و الفرکان الحمید فلا اکسمو بی مواقع مجوم صدق اللہ العزیم جد زبان ٹھیک ہے اپنے نبی ذات دروت پڑے السلام و السلام علیکہ سیدی یا رسول اللہ وآلہ سیدی یا نبی اللہ اما بعد آبد ایدی کو تھوڑی کم کر کے بیس کم آواز بری کر تھوڑی واجب و احترام دوستو تسیتے میں سرکار دی سونی ذکر دی سونی محفظت در شریکہ دعا کرنا اللہ میری تے تو اڈی آدھری قبول فرمائی جس محبت انہ نے محفظت سجایا پوری انجمن تنظیم منو انہ دی انجمن دن آمنی اندہ اللہ پاک انہوں سلامت رکھے برکتان دا فرمائے اللہ تعالیٰ اسے ذکر پاک دی برکتان میری تے تو اڈے کھرامیچ جان تو پہلے پہلے ساڈے کھرامیچ داخل فرمائے علماء ربا نے یہ انتشریف فرمائے میرے تو سینر میں نے دنانی لیڑے گزارشے ہوئے کہ جو تسی ماشاءاللہ اشادی نماز تو بات لیکن بیٹھے ہو جیڑا سرکار دے واسطے آئے اے محبت اور شبان اللہ کے اچھی تھا اٹھرالا اٹھرالے دکھتے کرسی دو دکھتے میں میں وینا پیا کیڑا آندہ دے کیڑا نہیں آندہ پیا ایک گال سن لو پھر انتہائی مختصر انتہائی مختصر گفتگو کرنا چاہمہ گا عورتی آواز لوں پڑھتے ہیں جیڑی پی پی ہے عورتی آواز لوں پڑھتے ہیں مردی آواز لوں کوئی پڑھتا نہیں اے ماشاءاللہ روڈ مردہ نہ کھولوے مرد بولے میری بات رو سمجھو مرد بولے مرد بولے مرد جیڑا کامل مردی ہو بولے مکمل مرد بولے جیڑا ہاتھ نہیں پیا چکتا میں کی سمجھا میں پی آنا مکمل مرد بولے ایک پنجابی ایک مثال ہے ساڑے بزرگان دنے آج ہی پورے ہیں دنے مردے تو آٹی جیڑا پورے ہیں دنے مردے ہو بولے تو آٹی میرے بات نے جو وہ کارشات والا میں نہیں ہیتے جانا ایک بہت دیستہ میں سنانی ہے کہ مردان کو سنانے آجے جس مرد دا سوان اللہ کہیں کہ دل نہ کرے اس مردنوں میرا تر لائے اوہ تیان دھلے کرے اوہ مرد میرے بات کے جنے محبت سوان اللہ کہنے ہیں بڑی میرے بات اللہ وحدہ اللہ شرک نے پاک قرآن جو میں قائم مبارکات راوت کی تو لمحہ بیٹھے نہیں میرے کوئی لمحی تمید بننے تا ٹائم نہیں خالق کائنات نے فرمایا اے میرے آس سوڑے محبوبہ اے وہ تو ہاں دے شہرے والے یا تلنا دے شہرے والے رب نے فرمایا سوڑا فلا اکسیمو بی مواقعن لجوم زفر وال درین والے بڑی توجہ چاہاں گا میں اچھی تھا دے پہ کے بینے پہ کیڑا سدہ کیڑا کرنا کر دے میں بلکل اشارہ کرنے گا بلکل تسہاں گا کہ فلا نہ پتے جڑا سرکار تھی میں فلوچ پہ کے انتہائی پتل جوی دے مزارہ کرتے پی پار کرنا دے قرآن فرمایا فلا اکسیمو بی مواقعن لجوم رب فرما دے مبوبا اس سگاڈی قسم جتے تارے ٹوٹ کے ڈکڑ بولا بولا میں تیرنے وعدہ کرنا تو مرد مانکے بول تیرنے شیر تو جالا سواد دے اللہ دا شیر جاؤ کن دے اللہ دا قرآن تربیر فرمانے پھر سنو جڑا نہیں بولے مانو باستے پھر جملہ رپیٹ کرنا چاہنا علماء بیٹھے لے فرما فلا اکسیمو بی مواقعن لجوم اس جگاڈی قسم جتے تارے ٹوٹ کے ڈکڑ بولو جتے تارے سٹیج تم انہوں وعدہ میں جتے تارے ٹوٹ کے ڈکڑ جتے تارے ٹوٹ کے ڈکڑ آج دی جدید سائنس نے ریسرچ کر کے دس یہ تحقیق کر کے دس یہ میرے جو نوجوان جو نے سائنس پڑھ دے لیں انہوں نے پتے سائنس ہاں دیئے حلے تک کوئی تارہ ٹوٹ کے نہیں ڈکڑیا حلے تک کوئی تارہ ٹوٹ کے نہیں ڈکڑیا اگر تارہ ٹوٹ کے ڈکڑے جتے ڈکڑے زمین دا اوٹوپڑا تباہ ہو جائے برباد ہو جائے ملے تک کوئی تارہ ٹوٹ کے نائٹ گیا راباندہ مبوبہ اس جگہ دی جتے تارے ٹوٹ کے ڈکڑے نے میں کوسس کریں گے میری بات نہیں سمجھ آوے راباندہ اس جگہ دی جتے تارے ٹوٹ کر دی کر نبیر خلاموں توجہ مرول نہ تولوں پتہ لگا نہ منوں پتہ لگا اور میرے والے لکھو میرے نبیر صحابہ مسکر آنکے نبیر صحابہ نبیر صحابہ میں منظر کسی کرا حضور کے صحابہ نبیر میں جیتے پہ کے قرآن پڑھتے لے پہ فلا اکسی مبی مواقع اس جگہ دی کہ سمجھ جتے تارے ٹوٹ کے ڈکڑ صحابہ سوچی پہ گئے اوکڑی تاں یار جتے تارے ٹوٹ کے ڈکڑے نے پاہمی ڈسکس کیتی جلدی جلدی کے جانا چانا پاہمی مشاورت کیتی صحابہ نبیر میں سمجھ نہ آئی جتے تارے ٹوٹ کے ڈکڑے نے کہ قرآن پھر بولیا اوہ نبی دو نوکرو جدو کسے مسئلے بھی سمجھ نہ ہوئے میرے یار دے بہتے آ جائے میرے مصطفہ دے بہتے آ کرو ترجہ فرانہ صحابہ نبی دے دارے دولتے یا سیدی یار سنلا تو اڈے کڑمہ تو ساڑھا ماں پہ قربان ربان دے فلا اکسیمو پی مواکر لجوم اس جگہ دی قسم جتے تارے ٹوٹ کے ڈکڑے آکا وہ کیڑی جگہ ہے جتے تارے ٹوٹ کے ڈکڑے آو نبی دو غلام علمہ پہ اٹھے لے حضور دے صحابہ فرما دے ساڑھا سوال سوڑ کے فتاہیکل نبی صلی اللہ علیہ وسلم حتیٰ پتت آریاب ہو حضور مسکران پہ فرمایا صحابہ اے یا سمان کا تارے ہیں دیگھا لے نہیں میں کڑھے گھوٹ نہیں لے جنہیں صبحان اللہ کیا وہ گے بھوٹ نہیں پیسے چلے جکے حضور دے صحابہ عرض کی تھی یا سیدی یا رسول اللہ وہ کیڑی تھے گئے یہ تارے ٹھٹکے دکھتے رہے نبی نے فرمایا صحابہ یا سمان دے تارے ہیں دیگھا لے لجبالو جی سمان دے تارے ہیں دیگھا لے تے زمینوں دے تارے ہیں دے بھی نہیں آو میں نبی دی حدیث سنانا حضور نے فرمایا صحابہ رب تا یار اعلان کر دے زمین کے تارے موجود لے آقا مہربانی کرو وضاحت کرو مسئلے دی وند کرو میں نبی دی حدیث سنانا جانا فرمایا سنو رب تا یار اعلان کر دے صحابہ کل نجوم صحابہ کل نجوم فابی ایہم اکتہ تی 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 ت حضور نے فرمایا اصحابی قب نجوم میرے صحابہ روزن تارے حسین پھول رسول بھی اچھی بول اچھی بول حسین پھول رسول بھی حسین مسل رسول بھی حسین آنے رسول بھی حسین امت رسول بھی حسین صحابی رسول بھی مولمات قدمہ کے حطرہ کے دعویات چیلنج جاؤ کسے بٹے تو بٹے مفتی رو پوچھو حسین صحابی این کے نہیں مرد سکتا ہے اے بھی کہہ سکتا ہے حسین صحابی نہیں حسین خون رسول حسین نباس رسول حسین آل رسول حسین امت رسول حسین صحابی رسول اور پڑھا اللہ دا قرآن فرمایا فلاح اکسیمو بی مواقع النجوم اس جگہ دی قسم جتے تارے کٹ کٹ کر نبی فرما دے نے اصحابی کا نجوم میرے صحابہ روزن تارے نے حسین صحابی رسول بھی ہے رب دے قرآن دا ترجمہ پہ پڑھ دئی مبوبا جتے تیرا حسین تیرے دین لو بچان دیا شہید ہو کے کربلا دی ریت دے تیلے تڑکے میں خدا نوہ سریت دے تیلے دی قسم میں نوہ پتہ ہے تو سی شیر دین تارے جو بیٹھے ہو فرمایا مبوبا جتے تیرا حسین شہید ہو کے کربلا دی ریت دے تیلے تڑکے میں خدا نوہ سریت دے تیلے دی قسم زفروال دی رہنوالیوں میں چند دن پہلے میں گیا ساں سرکار دا کرم ہو جائے میں اراغ کے دورے کے ساں کربلا مولا شیر میں گیا اور جتے میرے آقا حسین شہید ہوئے سن توجہ چاہمانگا جتے حسین شہید ہوئے سن انہا بارک کھرے اللہ کے بار دیکھے ایک تتل کا ہے حسین یہ اے ہو جگہ ہے جتے آقا حسین شہید ہوئے سن جس جزہ کے حسین میدانِ کربلا جاتا سواری تو زمینے کربلا کے تشیب لحسن انہا پہ قیدہ اور جگہ منسل کی تھی اور رب محمدی قسم سلام ارد کرتباد میرے جلویج خیال آیا اچھا آؤ جگہ جنہیں قسمہ قرآن چکے دے حسین ہی بولے آؤ جگہ جنہیں قسمہ قرآن چکے دے مبوبا جتے تیرا حسین شہید ہوئے ٹھیکے میں خدا نو سرید دے تیلے دی قسم تسنیوں عزیدیاں حسین دے نوکر ذرا نوکر بولے نا اسی کہو نا حسین دے اچھی بول حسین دے اے زفر والدہ چاو گے جنہیں پتا لکے کہ حسین ہی مرد بیکے اپنے لج پالان ذکر پہ کر دینے اسی سننی یا رسول اللہ کہنے والے حسین دے دردے نوکر حسین دے دردے پکاری اے ہوئی لانت پہ کرنے یا اے ہوئی مناطی پہ کرنے یا اے ہوئی دافتیں فکر پہ دینے یا او دنیا والیوں چھڑ دیو پہتر مدہ حبلوں آو نبی تے نبی دی آل دی وہ لانمی ویچی کتھی ہو جائیے اہلے سننے دے سٹیج دو اے ہوئی آباد پہ جان دے اے ہوئی لان پہ ہون دے ازمت تے آلے نبی بھول نہ جانا نوکو ازمت تے آلے نبی اے ہوئی لانمی ٹھہر ہو ٹھہر ہو ٹھہر ہو ٹھہر ہو ٹھہر ہو اے جانے میں شیر پڑے ہیں نا اے میرے مامو جان حضور کی بلا خطیب علیہ السلام پیر صحیح شبیر حسین شاہد و رحمت اللہ تعالی ہے تو آٹی جان نسلہ نو یاد کر آئے ہیں جے تو جگہ نسانوں نے میں نہیں مندہ تو آٹی جان نسلہ نو یاد ہے نا پڑھنا ہوئی تے تو آٹی اپنی مردی ہے تے انو رسم نہ سمجھ پیشلی رات دا میلے ہی اللہ جو پانا دا دکھ رہی اے جو رہا بول بولنے ہوں دن نگاہ اے کرمو ٹھکی دے بیڑا ہی پار ہو جانے اس واسطے پادہ بن کے نا پو ان جیسے تنی لپ دی 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 وہ ہم پنا مل کے کہلو ازمتِ آلِ نبی بھول نہ جانا ازمتِ آلِ نبی بھول نہ جانا میں پڑے موپیاویں نہ ماؤں زیندے میرے والے پڑھ دے کوئی نہیں پڑھ نہیں پڑھنا پھر چہرہ دھلے کر لائے میرے والوں میں کھے جنہیں محبتل کہنا ہے جیسے تنی لپ دی تر تنو کرے زیندے مرد بن کے سینے دل ہو رہا کے کہلو ازمتِ آلِ نبی بھول نہ جانا جیسے تنی لپ دی کوئی بھی ماری ہے اپنا بادوں تھلے رکھے جیسے تنی لپ دی حضور دے عشق دی طاقتے ہتھانوں پلند کر کے جیسے تنی لپ دی جیسے تنی لپ دی ہاتھ تھلے رکھے جیسے تنی لپ دی جیسے تنی لپ دی ہتھانوں لہ رہا گیا کھے گا ازمتِ آلِ نبی بھول نہ جانا محبتِ آلِ نبی بھول نہ جانا آلِ نبی بھول نہ جانا جیسے تنی لپ دی محبتِ آلِ نبی بھول نہ جانا 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 محبت сможus محبت آلِ نبی بھول نہ جانب لا محبت dorm مولا نلائے تکبیر نلائے افظان نلائے تاقیر نلائے حیدری حسین 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 مولا حسین گو جھولے پتے عضر علی یہاں گا یہ میں کہہ مارے پتے تکبیر آگے ہے سنو سنو تیری جورت کیے تو میرے باپے تمہیں سنے بی بی اے قدیس سن لو اس بات وڑا تھیل کرے تھیل کرے تھیل کرے تھیل کرے تھیل کرتا اے جو گشن جی میں ترہ تھیل کر دو میں کر رہا ہے ہاں انہا ہے بے میں سارے نمکھانا آو بے کھو جی تیان کرو نبی پاک جی سنو بے تمہیں ذمہ دارا حضور دے کول صحبہ آگئے آ کرتی تھی یا سعید یا رسول اللہ بڑی پریشانی بڑی بڑی کنفیوئیم بڑی سارے باستے جڑے مسرہ بنے فرما صحبہ کیوں ہے ارکی تھی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تسری بہت ہو سبحان اللہ ہون تک کو مربل اوی جازوی باندھو گئے چلو کیاں دو مربل مارو مارو سیر مارو ساڑھی قوم تڑھی لیٹا سیر اللہ علیہ جنہاں کی زیادہ ملہ دیں میری بات نہیں میری گالا ہوتا ہے چوکے زفروہ چو بار سٹی میری اوقات نہیں کی تو میری گال سنو اگر سرکار دی گالا ہوتا مرسین نہیں لگا میں علیدہ نالے عدد تسان جویں سبحان اللہ کی سو نبی سبا گستبہ مرضی کریں نبی پا ملا گیا صحبہ ارد کی تھی یا سیدی یا رسول اللہ بڑی پریشانی بڑی کنفیوئیم فرما کیوں ہے لجبالو سیرتے دستار ہون دیئے موتے داڑی ہون دیئے دا بھار لگلدہ اللہ 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 سونا ہوتا بھٹ او دی شکل ہو دا چپہ کپہ عبادت ریاضت ہے دے کے پتا نہیں لگتا اے مومن کا منافق ہے اندر کا کوڑا ہے کہ ٹھیک ہے مصطفیٰ نے فرمایا صحابہ ایک اٹھ بات ہے میں رب کا یار کو پسنا اگر چپہ کپہ عبادت ریاضت ویڈ شکل دے کے پتا نہ لگے اندر کا کوڑا ہے کہ ٹھیک ہے مومن کے منافق ہے فرمایا الیدہ نہ رہا کرو الیدہ نہ رہا کرو مدینہ دہ نہ رہا فرما Britney فرمایا جیت ہے میرے الیدہ نہ سُن کے بوٹاچھ Finnish تر کہے تر کہہ سمجھی پکاٹ آفاقے تر کہے الیدہ نہ سن کے چہرہ کھل جائیں کہے نبیدی کر لیں یہ الیدہ نہ سن کے چہرہ کھل جائیں یہ سمجھ دے کہہ لو موسکر آکے سبانہ لگا لے تے پکا مومن ہے حدیث تنوں میں سن سنا دیتے ہاں دوسری کر لو ہشی تے پکے مومن ساڑھے تے مومن ہوندہ سب تو بڑا سبو تے وی ہشی علی دنوں کارا تے غجوات کے آنے ڈھنکے دی چوڑتے آنے ہشی سارے ہیتری آن صرف ہیتری میری دعوت ہے دوسرا پلکل چپکا روے صرف ہیتری بولے تے مسلمان بائیو علمانوں پچھو رکھتے کابا کی قسمیں علی دعجی کر پازو پلند کر کے کرنا ہو میرے نبی دی سننے دے اس وحاں سے جنا حیتری ہے سینے دل دھولا کیا کھے گا اسی سارے جتے پازو میں چپی ماری ہے پازو تھلے رکھے اس کے علی والا پازو پلند ہو جائے تے سینے دل دھولا کیا کھوں اسی سارے اسی سارے اسی سارے ہے تری اساں ہے تری رینائے اوہ تم تم ہر ویلے اساں یلی یا چیرہ دھولے گر یا پیچھے جلا جاؤ ایتے بیڑ ایتے یلی دانہ لینہ اوہ تم تم ہر ویلے اساں یلی اوہ تم میں تنوں حدیث سنائیے انیدہ ناؤ پازو پلند کر کے لینہ میرے نبی دی سنے دے اس واسدہ ہجاب لاؤ انیدہ ناؤ کرپن کے کہلے اسی سارے اسی سارے ہی تری اساں ہے تری رینائے اوہ تم تم ہر ویلے اساں اسی سارے یلی کینائے اگے کی پیاند لالچ نہ دے وہ لالچ نہ دے وہ ہے دردی پاندیلوں اوہ سولا کی کرنا کی کرنا چاندیلوں سولا کی کرنا کی کرنا چاندیل کیوں اوہ پیر علی سا نا ہاں پیر جدہ علی پیر مل کے میرے رو کے لو پیر اوہ پیر علی سا دا سولا کی سولا کی کرنا رہے تم تم ہر وی لے آو نبیدو غلامو پا طویل ہو جائے میرے والدے خذر توجہ فرمانا باز آئے نہ کر آجے عمر نے علی دے پتر چکی آئے آب تھڑا فالی کھول عمر نے علی دے پتر چکی آئے علی دے پتر چکی آئے چکر پہلان دے عمر چکر پہلان دے علی نے کی وی خیائے میرے پتر دے قدم ترچو میرے پتر دے قدم امیر المومنی دی دھاری نل پہلک دے علی نے بڑی شکتی دن فرمایا او حسین چلتی تلے اتر جاؤ او بچیا چلے اتر جاؤ پتر پتہ نہیں امیر المومنی دی داری نل تیرے قدم پہلک دے تے سنو سنی جس لے علی نے اپنے پتر نل فرمایا حسین حسین نل سے اتر جاؤ حسین اتر جاؤ میرے امیر المومنی نے آج میرے بابد کے ہاتھ جوڑے میں فرمایا پیار علی اپنے حسین میرے گہدیا تو تھر نے اپنے مینوں رمبے کا پڑی کے سامنے میری اوقات کی ہے حسین دی دو تے نبی دی 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 نل 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 ار نل آد نل نلم نل نل فرمایا پیارے عمر پیارے علی مینو خدا دی صدی قسمیں اے میں سونے سونے حسین دے قدم اے میری اوقات کی ہے میری حسیت کی ہے رب ایک دعبا دی قسمیں اے حسین دے قدم میں نبی دی تاڑی نہ لگ دے وے کھیلے پھر فروکی آدم نے مینو تیتے نمت دیتی اوڑی ہے نصیت کی تیوڑی ہے او دنیا والے ہو گر یہ جا ہو کہ تمہیں عزت و توقیر ملے کوئی بات ہے اہل سادات کو آنکھوں پہ بٹھانا ہے لوگوں اہل سادات کو آنکھوں پہ بٹھانا اہل سادات کو آنکھوں پہ بٹھانا ہے اہلے سادہ تکو آنکھوں پہ پٹھانا نوگو عظمتِ آلے نبی بھول نہ جاؤ پڑھ پڑھ محبتِ نالعظمتِ آلے نبی بھول نہ جانا تے ایک پنجابی شاعر بولیا چونکہ حکم اسی پنجابی دگل کرنی ہے تے چٹکا بولیا انہیں اکھیں میں کو جاکتو چجڑا لوگو اے میں کو جاو کچھ چڑاو نکمہ ہاں پر میں ساتھ دیتے صدا سچیاں دا اے میں ساتھ دیتے صدا سچیاں دا کیونکہ روح اور قلب کی روح اور قلب کی یہ پیاس پجا دیتی ہے فاطمہ زہرہ کے بچوں سے محبت کرلو یہ وفادار کو عباس بنا دے یہ وفادار کو عباس بناو پھر آخری دفع ملکے گل ہے عزمتِ آلے نبی بھول نہ جانا حضرات قرآن دے مبوبہ جتے تیرا حسین تیرے تین میں کچھا دیا شہید ہوتے کربلا دی دیر 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 میں خدا نو سرے دیر 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 نبی دے نکرو جس جگہ بھی قسم رب کا قرآن چکے میرے مرکہ معلومی کبھا ہف کو مولا حسین دی شان کیوئے بیان کر سکتا ہے کان حسین ایک جملہ سنا کی پھر میں نو شہادت دعونا حکم کے جاتے شہادت سنانی ہے ٹھیک ہے تھکے تھے نہیں جڑا تھکے تھے اچھی سبحان اللہ کے سبحان اللہ کاؤن حسین کیا لڑی قوم کا بیار سنو تذیمیں آپ کیا کی سبحان اللہ بھائی ایک جملہ پیس کر رہے ہیں دیو پھر میں شہادت پیس کرنا گا سبحان اللہ چونکہ منہوں نظر لانی ہے تو آٹی میرے پانی یہاں سبحان اللہ کہ وہ یہاں کے ہاتھ لے کرو سبحان اللہ توجہ اللہ کاؤن حسین ایک گل سنا کے پھر میں شہادت پیس کرنا گا کاؤن حسین مدینے پاگدیاں گریہ ہونتے نبی کریم صلی اللہ صلی اللہ توجہ 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 تو گفتگو دی آواز نہ آئے بھائی سبحان اللہ مدینے پاگدیاں گریہ ہونتے میری سرکار اپنے صحابہ اکرام دنا حضور گلیاں پہ را بچنا ایک چھوٹا جب بچہ آگیا اعلیمہ بیٹھے ہیں چھوٹا جب بچہ آگیا میرے نبی فرما سبب بلاؤ بچنا بلاؤ بچے سرکار نے کول بلایا میرے نبی نا نہیں کر کے پیار کیتا تنال سبحان اللہ سبحان اللہ بہت سنیتا تنالے پیار کیتا تنپڑا میرے نبی نا بڑی موٹ پر پیار پر کرن کہ صحابہ اکرام نا سرکار نا خاص عمل جس نے سرکار کا شان نل پہ تشیب لائے گا نا صاحبہ نے کیا یار سنا جگہ لیجادہ دے ہو تو کہلے پوچھنے یہ فرما جی صاحبہ پوچھو اردکیتی کمری والا تسیر حمد تلیل آمین ہو پوچھتے کافرے تبالہ پیار کر دیو آہ بچے نے کوئی ڈٹھا ہی پیار نہیں تو سم میرے حسین تے دکھر دی معافل سے جائیے سنو اپنا حجر اردکیتی کمری والا اس بچے نے کوئی ساتھ پیار نہیں کٹاٹا پیار نہیں میرے نبی نے فرما جی صاحبہ میں نے بڑا پیارے میں نے بڑا پیارے لگ دے آقا اسی دھجا کیے فرما ایک در میں آپ کا شان نبوت پہ بیٹھا سا پردہ اٹھےیا سی کہ میرا حسین مدینہ دیا گریہ وچھ کھیڑ دا سی بیا کہ صاحبہ میں اپنی یقی میں کھیا ہے جتو میرا حسین کتاب اٹھانتا سی نا اس جگہ کی بٹی لے کے بچہ پڑے چہرے تو مال لہیتا سی اس جگہ کی مٹی لے کے اے بچہ پڑے چہرے تو مال لہیتا سی باقی بچے حسین نے کھیڑ دے سن اے حسین نے مگر 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 جتو حسین کتاب اٹھاوے اوہ تھو دی مٹی لے کے چہرے تو ملے فرمایا صاحبہ اس دن تن تباد منوے در خاص پیارے اوہ نبی دو نوکرو جیڑا بچہ جس جگہ تو حسین کتاب اٹھان اس جگہ دی مٹی نو اپڑے چہرے تو ملے تو نبی فرمان منوے در خاص پیارے جیڑا نبی دو امتی حسین دی معافلہ سجائے جیڑا نبی دو امتی حسین دے ذکر دی معافلہ چاہے جیڑا حسین دے کسیتے پڑے جیڑا حسین دے یہاں شاقہ پیان کرے حسین کا نانہ ہو تو کنہ کو پیار فرما اے نو مجھ سمجھو میں کوئی اشتیاج پہ دوانا تو نہیں جی گلہ مجھ پڑھنگے نا اپنی مردی ہے ہر بندہ بھی ایک یاد رکھا جے ایک مسئلہ دکھا تو اندازہ چڑھا ہر پھر لو کھاتا حسین دے دکھر نہیں کرتا ڈین سبان دے دکھر دے کابل ہے وہ نے بڑا علی علی کرتے ہو کیترہ شیعہ تے نہیں تنو علی تے نا تو بڑی چڑھے کہ ترے جزید تے نہیں جنہا سیر بار ہے پھر بارو سنی کھل جاندہ ہے یزیدی مر جاندہ ہے شاہ جی کیا کہ میں کیسے ہر والدے چوگج بہکے جڑائی ہوئی آکھے افضل ہے کل جہان سے گرانا حسین کا ہے افضل ہے کل جہان سے گرانا جوانوں اللہ دھڑیاں جوانیاں سلامت ریڑ جڑے پڑھ دینے رب کعبہ دی قسمیں دنوں دعا پہ دینا اللہ کیسے ہر والد نہ ہوئے جری سبان لوں تجرہ لے تک وی جڑے محرومے دعاوٹیں فکر دینا مل کے گہلے سارا شیر دیو داتے نہ پڑ کم از کم حسین کا اے محبتر مل کے گہلے افضل ہے کل جہان سے گرانا حسین کا افضل ہے کل جہان سے گرانا حسین کا افضل ہے کل جہان سے گرانا حسین کا نبیوں کا نبیوں کا تاجدار ہے لالا سلامت رہو سلامت رہو جہانا نہیں پڑ دا کھائے کھسوانا سے اڑھو گا یا کھڑا بھی کوئی نہیں میں تے حسین دیکھا میاں نو تاوت بیا دیلا نبیوں کا تاجدار ہے گرانا سلامت رہو سلامت رہو سلامت رہو سلامت رہو آپ فرما دیلیں زفر وال والی ہو جنہوں میرے حسین ہوں کھسانسلامی عقیدت پیش کرنا ہوں میں نصیر الدین دوی ہصا پالے آجے جی پیر صاحب تسی کیان دی ہو تے میرے چراغ گولا نصیر ملک فرما دیلیں پشتوں سے میں فطیر ہوں مگتا حسین کا پشتوں سے میں فطیر ہوں مگتا حسین کا گرسے میں میں پایا ہے خدا دی جدی کے سب نہ کوئی دار نہ کوئی کوٹھی نہ کوئی جبیرہ نہ کوئی مربے نہ کوئی زمینہ ایک کو شیورہ صدقہ جبنی ہے اوہ دا صدقہ موجہ لگ گئی آلے شاہ جیوں کے لیے نہ تھا ورسے میں میں نے پایا ہے صدقہ حسین کا گاؤڑ جانے سکید برحان اگر کونے گاؤڑ جانے شہد کر دیلی کونے گاؤڑ جانے ساٹا دے خدا دی قصبے کتی نووی چوہی نانا ہوں تا سب میرے حسین دے دردی خیراتے ورسے میں میں نے پایا ہے صدقہ حسین کا اگر پیر نصیروں تین نصیر ویکٹی وٹی گل کا جھڑی ہے میرے چراغیں گھوڑا فرما دے دے منویج لگ دائے جتن قیامتہ دیادہ ہوئے گا میدانِ معاشر قائم ہوئے گا امتہ ہونگیاں نبی ہونگے توجہ مرور کرو قلیب اللہ، نجی اللہ، صفی اللہ، خلیل اللہ، زبیح اللہ، روح اللہ، قلیبات اللہ، خلیفات اللہ، آدم تلے کی حسین تک سارے نبی میدانِ معاشر لی چونگے نصیر و تین نصیر فرما دے دے منویج لگ دائے حسرتِ میدان لیت سارے نبی اللہ دی بہار کا ویت ترلا کرنگے ایک گزارش کرنگے ایک فرمایش کرنگے شادی کیا کھڑ گے جن نصیر ملکو دی کرجمانی پہ کر دے دے نبیوں کی روزِ حشر یہ فرمایش لہو نبیوں کی نبیوں کی روزِ حشر یہ فرمایش لہو یا اللہ یا جساڑا دل پہ کر دائے اللہ فرمایے کہ نبیوں کی تو اڈا دل کر دے کہ نصیر و دین نصیر فرما دے دے میں نویج لگتا ہے میدانے ما شرچ سارے نبی یک زبان ہو کے پھل گے یار پھلا لہوین آج دل پہ کر دائے آج دے دیارے آزان ہو بلال کی آزان ہو بلال کی سجدہ حسین کا آزان ہو بلال کی سجدہ آزان ہو بلال کی پھلے پھلے آزان ہو بلال کی سجدہ حسین کا آزان ہو بلال کی سجدہ حسین کا پھر کہہ رہا ملکے افضل ہے کل جہان سے کرانا چھوہ بلال کی نارے رسال نارے عدری خسین سجدہ 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 چلو جی توجہ فرمانا عمران بھائی انہا ایک ڈاڈا جو کم کا لیا ہے پہ شدی کا لے ہر شہر ویچ جائیے پہلے ہوں مصول چونگی ہوں دیا مصول چونگی لے گے اے زفر والا آئیے تینا کو مصول چونگی لینی پہن دی پہا جی پڑے شہر ہونا ہے آجی پیارہ لے دوست نے مفتہ لے دوست نے تینا دی ٹل دی نہیں ایک گالے سنا گا پھر شیر پڑھا نا مارو سیر مارو نا اگر چلیے پھر کون حسین شای جی کی بلا کہ میں صرف علمان خاص طورتے تو انہوں سنانا ہے ہوا لیکن علمان بھی بار بیچ مارک کرنا چاہنا میرا مقصد تنقید کرنا نہیں ملک دے حالات ایک دوجہ نو کافر کافر کہندے نہیں ملک دے حالات نبی تے نبی دی آل دی محبت پلیٹ فارم دے کٹھا کرندے لے لیکن اگلے دن جتو چنگی شہل پہ اور اکھرنی چاہیے دیئے میں فیس بک دے دعو رہے گالے بڑی سوادہ لیے بڑی سوا ایک ونڈ کر لگا میں وہ فیس بک دے میں ایک کلپ سنیاں وہ ایک شیعہ زاکردہ سی وہ فضائل پڑھ دا پڑھ دا شیعہ زاکردہ موجود ہوں انہوں کیا میں حسنین تے نامے دا فرمان سنا لگا زہرہ دے بابے دا فرمان سنا لگا علی دی آگلہ دا فرمان سنا لگا میں کہوں چونکہ انہوں نے عدیس پڑھنی میں بھی تھوڑے دے توجہ کی تھی توجہ اچھا میں سپیکر کے موں کرنا صبحان اللہ انہوں کیا توجہ تو جو انہوں کیا میں زہرہ دے بابے دا فرمان سنا لگا توڑی توجہ ہے نا میں سہرہ دے بابے دا فرمان سنا لگا علی دی آقا دا فرمان سنا لگا وہ سنین تے نامے دا فرمان سنا لگا میں اتحان کی تھا وہ شیعہ زاکردہ اپنی کفتگو بچا کیا انہوں نے کہا میرے مصطفیٰ دا فرمان ہے میرے نبیدی حقیشے کہ حضور نے فرمایا جس زمین تے ٹکڑے بچے کلے کلے لفظے توجہ کری میں رکھ رکھ کے بولا گا وہ شیعہ زاکران گئے ح اس زمین تے ٹکڑے بچے میرا حسین ارام پی کرتا ہے حسین تا جس میں اتخار ہے حضور نے فرمایا چالی میل دور دور تک ارد گرد چالی میل تک جڑا میرے تے تھوڑے برگا گناہ دار اس زمین تے ٹکڑے بچے تکڑے ہو جائے وہ پکا جنتی ہے اوہ پکا جنتی ہے بولو پکا اوچھی بول پکا انہاں کہا جتے حسین زمین تے ٹکڑے بچے رام کرتا ہے بھائی چالی میل تک جڑا تہن ہو جائے ساڑے تو اٹھوڑا کا گھنگار اوہ پکا جنتی ہے انہوں نے بکھو میرے وال میں کہہ دیجئے نبی پاک دیگر لیتے اے سید برانہ درد سردہ تاج ہے یہ میرے نبی دیگر لیتے سید برانہ درد سردہ تاج ہے میں کہہ تھوڑی دیگر لیتے نوگلی بھی سمجھ آجائے نا یہ ہو کی میں کہہ جتے توجہ جتے حسین تفن ہوئے جس زمین تے ٹکڑے بچے حسین تفن ہوئے چالی میل تک جڑا ہوتے تفن ہو جائے حسین تی پرک دنال ہوتے چلتی ہے سہر وال والے ہوتے تسیہ آپ فیصلہ کر لیتے چھٹا مالویے نگل لیتے حسین تا نانا دفن ہوئے جتے حسین تا نانا ہوئے تے حسین تے نانے دے قدمہ جویچ جنابے ابو بکر بھی ہوڑ جنابے عمر بھی ہوڑ اونا دا کی مقام ہوئے گا سہجی تسیہ کی آن دیو میں کھا میں تے ترلائی کر رہے کیوں کہ وقت نہیں کاملو لڑا دے وقت نہیں ہاتھ جوڑ کے کر رہے یہ ہوئی ترلائی کر رہے دنیا موسیقی سہرہ دا پاپا ضروری ہے مل کے کہلو دل ہشی ریلو بغشی شی لئی سرکار تو میں جڑی گل کر لگا ہاتھ جوڑ کے ترلا پیا کرنا منہ پیا کرنا شادی بولو کیا دیو نہ کھا چھڑ یار کا دورت نو ایویں مارنا ٹکرا تُو اہل شل دے قدمات ہاتھ رکے پیغام پیا دیلاؤں مط پیا دیلاؤں پل جالو جے منڈنا ٹکرا تھیر چار ضروری میں پل جالو جے منڈنا ٹکرا تھیر چار چٹے واشت ضروری نے میں تے وٹ کر چھڑیئے وانڈ کر چھڑیئے جدہ واسط ضروری نے او میرے خوش ہو کیا کھے گا چھتی یار کا دورت ایوے مارنا ٹکرہ تو ایوے مارنا ٹکرہ تو نبی دا نوکر بن کے جنوبت پیا دیلا پھر جانو جے ملائی او پھر جانو جے ملائی پھر جان ضروری اسلام کی عظمت کے منارے ہیں صحابہ اسلام کی عظمت کے منارے ہیں صحابہ گر چاند محمد ہے تو تارے ہیں صحابہ سلمی کو دل و جان سے پیارے ہیں صحابہ ہم فقر سے کہتے ہیں ہمارے ہیں صحابہ کیونکہ پر جانو جے ملائی پھر جان ضروری دچوں کے ذکر اہلے بیعت ذکر اہلے بیعت شار کی پیان دیں ایک ہلو ہے پنچ دنڈ تی محبت لائی 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 ایک کو شیدہ ہونے ضروری شارج یوکڑی نکھے ہونے نیک وی ماما تے کردار ضروری نیک ہونے نیک وی ماما تے کردار جس دل میں شاہِ الفت ہے حیدر کھلی نہیں جس دل میں شاہِ الفت ہے حیدر کھلی نہیں اس کو کہیں سکون کی دولت ملی نہیں دھجو میں رول مجھ کو تو میری مانے تجھ کو تو تیری مانے تجھ کو تو تیری مانے بس یہی ترس دیا ہے اس زندگی پہ لائمت جس میں علی نہیں کیونکہ ہوڑے نیک ویماں ماں دے کیردان ضروری میں ہوڑے نیک ویماں تہلے بھی ہور چک کر لو ہور چک کر لو انہیں کم زرف کون کون ہے علی ہے کون کون کم زرف کون کون ہے غزالی ہے کون کون پوچھل کون کون ہے غزالی ہے کون کون پوچھل کون کون ہے غزالی ہے کون کون پرکھنا ہو اگر کسی کو تو کہو یا علی مدد پرکھنا ہو اگر کسی کو پرکھنا ہو اگر کسی کو تو کہو یا علی مدد یہ وہ نام ہے جو شکریں دھنگال دیتا ہے کیونکہ ہڑے ریکھ بھی ماماں تے کردار کون حسین کون حسین محبت روکے کون حسین غلط میں آگے چلانے سے لیکن حکم بڑا ڈاڈا اسی حسین دے دردے نوکر حسین دے امی جاندے دردے پیکاری میرے نبی نے فرمایا جڑا میرنا تے میری آلنر پیار کرتا اس دنیا تو ٹلکیا وطانہ محیفی دارا جتی یہو ملکی آمہ قیامت دے دیارے رب دی چلتے مصطفیٰ دے نالوے گا دی اسی سننی جا رسول اللہ کہن والے اے ہوئی لہان پہ کرنیا حکم نہ دیتے اس تو باگے کے نہیں چل سکتا کیے مسلمان بائیو خود ہی تمہیل کر کے پھر شہادت پیز کرنگا عظمتیں لے نبی بھولنا کہ اہل سنلا دا تعرف کیے مسلمان بائیو اصلا سنیا دا تعرف کیے ساڑھی پہچان کیے ساڑھی حقیقت کیے سائر کی پیان دے جب فریشتہ آئے اجل سننی کا تعرف پوچھے مل گل مہت بیخ میرے بل تیرے تے میرے جسمیں جو روک کبند کرنگے تے پچھنگے ہاں پہی مر والے اتس تیرا تعرف کیے تیری پہچان کیے تیری حقیقت کیے تے سائر کی پیان دے جب فریشتہ اجل سننی کا تعرف پوچھے تے سہر والد رہن والیوں دعایاں شیر پڑ لگا مسلمان بائیو دعا کرو اللہ میرے نبیدہ صدقہ کرم کرے جس لئے دنیا تو جائے ساڑھی چار پہی جان دی ہوئے مید جان دی ہوئے جنازہ جان دا ہوئے اے لوگ میرے چنادے وال اشارہ کرنے لوگ منچی وال اشارہ کر کر گے لوگ گوانیاں دین یہ گتا ہے تے رے سہرہ یہ گتا ہے اور تاوہ تو لوئے جیڑا مخدوم ہے کون ہینگانو کرے اے دعایاں شیری تب بھول ہو جاتے بیڑا ہی پار ہو جے گا میں گتا ہے تے رے سہرہ اے میں گتا ہے تے رے سہرہ ہوں پتانا لوگوں ازمتے آلے نبی بھولے نا زندہ بھولے نا زندہ بھولے نا کاؤن حسین بس میں شہادت سنا کے بات مکمل کرنا چاہنا کاؤن حسین بھئی تنو دین ایڈا سوکھا نہیں ملے یا خدا دی قسم اللہ لن پا علماء لن پوچھ اے جیڑا دین تو ایڈا سوکھا سمجھے نا پیا اس دین دے پچھے میرے نبی دی آل دا خون شامل اللہ آل رسول یہ قربانی یا لے کاؤن حسین جس نے یزید دنیا دا کتا و فاسق جس نے یزید دنیا دنیا توڑنوالا یاد رکھا ہے جنہوں نے یزید بڑا چنگا لاغ در مولویاں بچوں میں بڑے بڑے مزبی جنور نے نہیں ہو بھی چنگا بندہ سی یزید بھی اچھا میں کہا پیوڈا نا جزید رکھلا ہے کیوں بھئی پیوڈا تیری دا دی ترے پیوڈا واد مروں نا جزید گان سوڑا یہاں تو گل کے پیوڈا چنگ ہے نا میں کہا مولوی دعا کر تو کل قیامت علیہ در جزید نہ رہا اٹھے اسی حسین دے قدمہ جو اٹھیں یادہ جو چنگا ہے جزید دعا کر رہی نہیں ہے یادہ مدینے والے دی اسے تو اسمدہ صدقہ جو چنگا آندہ ہے اسی حسین دے کمی ہے اسی حسین دے قدمہ جو اٹھیں کہاں حسین حضرات توجہو یہ شسید دنیا دا کتا اقتدار دا قابض انہوں نے کہا حسین پیت کر اعتقو میرے بھل حسین پیت کر فرمایا علیہ پتر علیہ پتر چار دفعہ جاں تریخ خام کے لئے دماغ خراب تیرا میرے یہ رگہ مجھ علی شیر خدا دا خونے میرے باپ علی نے بیعت کی تھی کہ شدیق اکبر دے تھند بیعت کی تھی یہ رب نے پھر موقع دیتے ہیں میرے باپ نے فاروق یادم دے تھند بیعت کی تھی یہ اللہ نے پھر موقع دیتے ہیں میرے باپ نے عثمان گنی دے تھند بیعت کی تھی کوئو جا نیک دے پاک ہویا تھے حسین بیعت کرے کسے فاسق فاجر زانی شرابی دیتا تھے علی شیر خدا دا خون بیعت نہیں کر سکتا جس لئے امام نے انکار کی تھی وہ یزید حسین و تمکی دنی کوش کر لگا انہاں کہا حسین کی آنڈے اوپ ہے حکومت میرے کولے اقتدار میرے کولے فرمایا لئینا کیڑی اکومت ہی گلگر ہے لانت تری حکومت ہے جنتی جمانتی سرداری نانے سانو دیتی انہاں کہا حسین طاقت میرے کولے فورس میرے کولے فرمایا تیری طاقت میں چتی دوبار کے بار سکتا علی بھی شجاعت حسین دیکھو انہاں کہا حسین نہ کرو پتر قربان ہوں گے پتیجے قربان ہوں گے ویر نسل حسین تیری بھی جان جائے گی مسلمانہ جس لئے انہیں جزید نے حسین نتڑی لانت کوشش کی تھی میرے ماں میلی مقام نے فرمایا فرمایا لئینا حسین پتر قربان کرے گا حسین ویر قربان کرے گا حسین پتیجے قربان کرے گا حسین اپنی نسل قربان کرے گا اپنی جان دا نظرانہ بھی پیش کران گا کسے صورت کسے فاسق فاجر زانی شرابی دے حتھان دے علی شیر خدا دا خون بہتری کرے گا ہر چیز قربان کران گا میں اپنے نانے دے دینوں داغ دار نہیں اوڑ دے مانگا اے ہوئی شرط زی نانے دا دین رہ جائے او دی آن رہ جائے او دی شان رہ جائے اوئے لٹی جائے پمچوک حسین دی اج نانے دا زندہ ہو اسلام رہ جائے کسے صورت بھی حسین اپنی علی کسے دین دیاں حدہ توڑن والے لہتے بیت نہیں کرے گا مسلمانہ میرے امام نے انکار کیتا ہے حالات خراب ہو جانے رہے یزیدی طرف ہوئی سرار کیتا جا رہے امام سلسل انکار پہ کر دینے آخر کار طویل باتیں مختصر کرنا میرا امام مدین پاک کو مکہ شریف پھر مکہ پاک کو چل دیاں چل دیاں ایک چٹیل میدان آیا ہے ایک جگہ آگئی ہے امام نے فرمایا کافل والے ہو ایک ایڑی جائے ایک ایڑا مقام ہے ارض کی تیا کا میدانے کربلا ہے مسلمانہ جس لے کربلا دالنا سنے آئے امام نے فرمایا کافل والے ہو سواریاں روک دیو خیمیں نزب کر لو اے ہوئی حسین دی آخری ارام گاہے اے ہوئی جگہے جدے بارے میرے نانے مقبر صادق امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے میری ولادتی خبر دیتی سی حسین کربلا بھی شہید ہوئے گا مسلمانہ سواریاں روک دیانے خیمیں نزب ہو جاندے نے مذاکرات کو سلسل نہ کام پہ ہوں دے نے آخر کار سات محرم الحرام نہر فرات پیرا لگ جاندہ ہے یزیدی کتے تے پانی پیندے نے یزیدی جانور تے پانی پیندے نے علی دے لال پیاسے نبی دیال پیاسیے پر پھر بھی تن دن دے دریائے سید ہویاں سب دیاں خوشک زباناں پھر بھی ود ود جاناں تیتیاں میرے غازیاں شیر جواناں علی کا گھر بھی کیا گھر ہے کہ جس گھر کا ہر ایک بچہ جسے دیکھو وہی شیر خدا معلوم ہوتا ہے مسلمانا دن گزر دے جاندے نے سات محرم دا دن بھی گزر آئے رات بھی گزر جاندیئے اٹھویں محرم دا دن بھی گزر آئے رات بھی گزر دیئے ناویں محرم دا دن بھی گزر آئے مسلسل جڑے مذاکرات مرکام پہ اوندے نے میرا حسین ڈٹ کے کھڑے نے جس لئے ناویں تے دسویں دی راتوں دیئے مسلمان بھائیو صبح و سیدہ زینب دے ویر قربان اونے نے صبح و زینب دے پتر قربان اونے نے صبح و زینب دے پتھی جے قربان اونے نے ناویں تے دسویں دی رات شب یا شورے کربلاتے میدان دے پچھلی رات دوے لائے سیدہ زینب دے کردیا نے شالہ رات محرم والی رب سے مریان دی تھیوے نہ رات مکے نہ دن چڑے میرا ویر جدا نہ تھیوے مسلمان بھائیو رات بیٹ دی جانتی ہے رات بیٹ دی جانتی ہے رات بیٹ دی جانتی ہے تشویدی فجر دی ادان داوے لائے مسلمان بھائیو علی اکبر نے میرا امام نے فرمایا ہے بیٹا ہے علی اکبر جی پاپا حکم ہوئے فرمایا فجر دی ادان پڑھ لے پتہ نہیں پھر زنگی وفا کرے کے نہ کرے علی اکبر نے ادان نے فجر پڑھی یہ اہلِ بیعتِ اطحار اللہ دی یاد وچھ مشغول ہو جانتے نے مسلمانہ میرا امام نے فرمایا بیٹے علی اکبر جی باپا حکم ہوئے فرمایا جلا دیا جا ذرا میدان دا نقشہ دے وے کے اترا ذرا میدان دا جائزہ دے لے کے جی باپا جویں جناب دا حکم مسلمان بھائیو علی اکبر کربلا دے میدان بچیوں دے نے حرپا سے یزیدی فوج نے کیرا پایا ہویا ہے حلِ رات دی تاریخی پاکی ہے حلِ صبح دی روشنی نمودار نہیں ہوئی حرپا سے حود آیا لبی علی اکبر کی وے دے نے اکبر کا پوش بھی پی جڑی زاروں کتار پی رونتی ہے برکے دے پلو نل میدان لوں صاف کر دیئے مسلمانوں روڑ چکتی ہے نلے زاروں کتار رونتی ہے علی اکبر پوچھ دے نے بی بی کون ہے نی بی بی کتھوں آئی ہے نی بی بی یہ دے درد نل کیوں پہی رونی ہے بی بی کوئی جواب نہیں دے دی علی اکبر خیمی اچواپا سوندے نے آئیر اکبر نقشہ وے کھایا ہے ارد کی تھی بابا میں نقشہ تے وے کھایا ہے ایک عجیب منظر وے کھیائے اترائیوں کی ہے ارد کی تھی بابا اکبر کا پوش بھی پی جڑی زاروں کتار رونتی ہے برکے دے پلو نل میدان لوں صاف کر دیے موسلمانہ روڑ چکتی ہے نلے زاروں کتار رونتی ہے میں بڑا ہی پچھے منو جواب نہیں دے دی موسلمانہ پتر دی گل شڑ کے امام دیا چی خانپیاں نکل دیا نے ارد کی تھی میرے بابا روئے کیوں وہ فرمایا میرے بچیاں میں رووا کیوں نہ پتہ ایو بی بی کونے ارد کی تھی اپو میں نہیں جان دا فرمایا شدہ دیا او بی بی کوئی غیر نہیں او میں حسین دی ماں فاطمہ تُسہرہ میں دھان لوں صاف کر دیا نے میری ماں روڑ چک دیے تھوڑی دیر تو بعد میرے پچیاں دے لاشے ڈگڑ والے نے کدھرے روڑ میرے حسین دے جسم میں چلا جو بچا فرمایا شدہ دیا او بی بی کوئی غیر نہیں حسین دی ماں طویل بات ہے میں مختصر کر بلکہ گل مکمل کرنا چاہنا دسویدی صبح تلو ہو گئی شہادتہ شروع ہو گئی کدھرے جنابِ غور پہ قربان ہو دینے کدھرے فاہب بن قلبی پہ قربان ہو دینے کدھرے اونو محمدِ ننننن لاشے پہ تڑپ دینے نبی دو گلاموں کدھرے جوان کاسم بھی جوانی پہ لٹ دیئے کدھرے ابباس دے بازو پہ کلم دینے قدی علی اکبر اٹھارہ سالہ دا گربلا دی تبدیرے تے پہ تڑپ دائے آخر کار نمازِ زخردہ ویلہ اکو کلہ شعرِ علیدہ آتے دشمن کبے سجے یزیدی للکار دینے حسین کلہ رہ گئے لے بیعت کر لے فرمایا لئے انہوں میں بیعت کرنی ہوں دین اللہ شعر دے تھیر نہ لوانگا امام نے تیاری فرمائی مختصر باطن مکمل کرنا چانا امام نے ظلفقارِ حیدری حطف پڑیئے دستارِ حیدری سے دپائیئے مسلمانہ میرا امامِ خیمے وال جا رہنے اے کدھا خیمائیں اے علی دینو دا خیمائیں اے کدھا خیمائیں اے شہربانو دا خیمائیں حسین دی بیوی دا خیمائیں میرے امام نے فرمایا لئے نی شہربانو فی امان اللہ شہربانو تیرا سوحاک جا رہے آئے شہربانو تُو پردے داران دن ہوئے اپنے پردے دا خیال کری نی شہربانو تیر نہ میریاں پہنا یونگیاں اونا نہ پیار کری مسلمان بھائیو اختصر کرنا اس خیمے چھو نکل کے میرا امام ایک دوسرے خیمے وال جارے نے اے کدھا خیمائیں جی دے وال جان دیا حسین دے قدم لڑ کھڑا دینے پہ اے کدھا خیمائیں جی دے وال جان دیا حسین دیا نظران جکریاں یونگیاں نے اے کدھا خیمائیں جی دے وال جان دیا میرے حسین دیا اکھا وچیاں سو جاری نے اے لبید و غلاموں اے کدھا خیمائیں اے ولی دیاں دیاں دا خیمائیں حسین دیاں پینہ دا خیمائیں اے سیدہ زینب تے ام کل سوم دا خیمائیں ویر خیمے جدا خلوں گے نے شدادیاں کھڑیاں ہو گیاں ویر دے اور دا مقصد سمجھ جانتیانے ویر دے سینے نر لگیاں یانے پینہ ویر دے سینے نر لگیاں یانے امام نے سیدہ میں پینہ دے سیدہ تے ہاتھ رکھے لے فرمایا نی شدادیاں نارو نی میریوں پینوں نارو نی میریے زینب نارو ام کل سوم نارو نی میریوں پینوں جس نے پینہ رو دیاں ویر دے دل پھٹ جانتے نے نی میریوں شدادیاں نارو نی میریوں پینوں دوسیوں نکل دے دے ویر دے دل سلامت نہیں رہی دے نل زینب نارو نی میریوں پینوں دوسیوں دو رو گیاں جدو ویرہ دے پیکو رو کفن لا سے چھٹکے جاؤ گیاں نی شدادیاں نارو تسیوں دو رو گیاں جدو اے ناکھے میاں نو اگاں لگ جان گیاں نی میریوں پینوں نارو تسیوں دو رو گیاں جدو ویرہ دے زرنے دے چڑے ہونگے نی میریوں زینب نارو تُو دو رو گیاں جدو میرے بیمار زینب لب دیل ہاتھ گڑیاں تے پیڑیاں پہ جان گیاں نی شدادیاں نارو تُو دو رو گیاں جدو میری ننڈی سکینہ سواری تو ٹکے گی آنکھے گی اپو سانو کنی سمرد کر کے چلے گیاں نی میریوں پینوں تسی کو فیدے پازاراں بچ رو گیاں نی تسی بنے زیاں تے تربار بچ ویرہ نو یاد کر کے رو گیاں نی میریوں شدادیاں نارو تا ڈرون دا پیرڈ بڑا لمبائے نی میری یہ زینب جس لے لٹیاں پھٹیاں کافلاں نانے دے دربار تے لے کے جائیں گی نلیا پویتی سنائیں گی نلیا کھے گی سالاں ویچھڑن نویر ویچھڑن نویر کسے دے تے نہوڑ نمال یا پیڑا جس پیڑن نویر ویچھڑن نویر مہارا ویچھڑن نویر ویچھڑن نویر اللہ دی ردائے یا ویر بچا لاؤں یا نامے دے دین بچا لاؤں ارد کیتی ویرہ نامے دے دین واسطے تے پال کے جوان کیتے ہیں پر اس پینا دی کی زندگی جنہ دے سامنے او دا ویر قربان ہو جائے آخر کار امام نے پھینا نو دلا سا دیتا امام میدان کربلاوچ ایک عوالہ بلند ہویا اوہ یزیدیو حسین اج بچ کے نہ جاوے ہر پاس تیران تے تلوانہ دیوار شروع کر دیو مسلمان بھائیو نیدے تے برچنیاں تیر تے تلوار میرے امام تے برچنے میں پئے ایک دھوڑ تم میوئیے کدھی امام دی سواری دھوڑ چوبار ہوں دیئے کدھی دھوڑ دے اندر جا دیئے آخر کار میرے امام دی سواری خالی ہو گئی امام سواری تو کربلا دی تپدی ریتے سرِ حسین سجدے لیچے ظلم دا خندر چلیا سرِ حسین تنِ حسین تو جدا ہو گیا اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ قتلِ حسین اصل میں مرگِ یزید ہے اسلام زندہ ہو گیا بس کربلا کے بعد حسین کربلا دی تپدی ریتے تڑپے نہ تے اللہ دا قرآن بولیا فَلَا اُقْسِمُ بِمَوَاقِعِ النُّجُوم مَبُوبَا جِسْ ریت دے ٹیلے دے تیرا حسین تیرے دین نو بچان دیا شہیدوں کے لکے میں خدا لوں اس ریت دے ٹیلے دی قسم سنیو دعا کرو اللہ زندگی دے وے تے حسین بڑھ کے رویے جے دنیا تو جائیے تے تاوی حسین بڑھ کے اللہ سبدا خاتمہ بالایمان فرمائے آخرت میں میرے اس سردہ تاج میرے اور توڑی عزت شان مان وقال میری موراد پیرے طریقت رہبر شریعت پروردہ اغوش ویلائت میرے بڑے میرے بزرگ میرا عدبن میں نام نہیں لینا زیب سجاجہ نشینہ اسطان علیہ علیہ پر سیدہ شیف حضور کی ملائے آلنگ تشیف لیا چکے لیں آپ کے قدمات ہاتھ رکھ کے ایک میں حسین دا پیغام دینا چاہنا پوری رات دی محفل ایک پاسے پیران دے قدماتی حضرہ کے ایک طالب محل دی امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی رہو دا فرمان سنونا چاہنا آپ نے فرمایا سنو امام جعفر صادق کی فرمادے نے آپ نے فرمایا جڑا اندرہ میں ازادار حسین منو حسین البڑی محبت منو حسین البڑا پیار منو حسین البڑا عشق منو حسین البڑا محبت حقیدت ہے تے امام جعفر صادق فرمادے نے منو دے اس دعوے تے تاجب ہوندے ہیں حیران کی اندی یہ تاجب ہوندے ہیں پچھا گا امام یہ تاجب نہیں باتتے نہیں امام جعفر صادق نے فرمایا ہاں لوگو دعویٰ کرے میں ازادار حسین دعویٰ کرے میں محب حسین دعویٰ کرے منو حسین البڑی اس کے تے نماز نہ پڑے پکواس کر دے چوٹ بول دے انہوں کوئی حسین المحبت نہیں حسین کیوں وہے جنہیں سر سجدے بچ کٹایا حسین المحبت دعویٰ کرے تے نماز نہ پڑے عوضہ دعویٰ پاتا لے حسین لل سجا پیار عوضہ ہوئے گا جہاں پانچ ٹرم نماز بھی ادا کرے تے دوسری بات امام نے فرمایا دوسرا اس بی پی تے میں نے ہیران کیوں دی ہے اس بی پی تے میں نے تاجب ہوندے پچھا ہے کہ امام زہرہ وچھ پھر دیئے مردہ وچھ پھر دیئے تے دعویٰ کر دیئے میں کنیز زہرہ وچھوٹ بول دیئے زہرہ دی کنیز جڑی ننگے مو کر کے بدارہ وچھ پھرے وہ نہیں ہو سکتی زہرہ دی کنیز ہوئی جڑی باپردہ زندگی گزار زفر والوچھ آ کے ذکر پانچ تلفاغ وچھونڈ والے ہو ذکر حسین فرن والے ہو حسین سچا پیار کر دیا آکھو الحمدللہ تے سنیو حسین المحبت یہ دلیل نہیں کہ نعرے مارو کسیدے پڑو شیر اشاری سنو تے فجر دی نماز دیئے لبے پیارو نہیں حسین سچا پیارو کرے گا جڑا پانچ ٹائم نماز بھی ادا کرے گا بولو نماز پڑھو گے نا بولو پڑھو گے نا میرے نبی نے فرمایا السلاة و قررات و عینی نماز میری اکھن دی تھنڈا کے کیڑا کیڑا پانے نبی دی اکھانو ٹھنٹک پہنچائے گا اللہ تو نے حضور در صدقہ تفیق اطاف فرمائے بھئی دورانے گفتگو میری گفتو دے گئے دوران اگر میری زمان تو کوئی ایسا لفظ نکلے جس دن آل کسی بندے دی دیلہ داری ہوئی ہے میں توڑکلو اللہ رسول دیرزادی خاطر مافیدہ تلمگارا اللہ پاک میرا اور توڑا میو ناصر ہوئے یار زندہ صحبت باقی وما علینا اللہ سنو میری چلے ہو کیڑا کیڑا کاٹے دا سعودہ کر کے ٹرچن اللہ تو انہوں اس سے دے ہوئے نبی پاک نے فرمایا دعا مخل عبادہ دعا عبادت دا مغدے جو دوں کہ شاید چو مغدی کٹ چڑی پیچھے کی رہ جاند ہے چلے ہو مغد دا ویڑا آیا حسین کو چلے ہو تیلو حسین دی موبتی قسم خوش ہوو حضور کرنا پہلے دعا مغد پھر جائیں آمیمی مولی صلی اللہ علیہ وسلم دائما آبادن اللہ حبیبی کا خیر حکی کل احمیر سبحانہ ربی کو ربی لجزتی امی یسیفن و سلام و آنیل و سلیم الحمدللہ ربی لعالمین اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم صدقہ اشادی نماز تو بعد ان تک جو بھی طلابت قرآن پا کی تھی سناخنی کی تھی عواز کی تعمالات تر بار بیر پیش کرنا قبول تو مضوع فرما جتنے بھی دوست حاضر یا اللہ تمام دن نیک نقاسد نیک نیتانو قبول فرما سب دانا جانا قبول فرما بیماران و صحت کاملہ تا فرما بیروزگاران درید کے حلال و سی فرما تنگ دستین دی تنگ دستی دو فرما شیطان دشرت و جنات دشرت و حاصد حسد و محفوظ فرما بالخصوص جو حضرات بے اولاد مولا حسین دست کا فرزند اتا فرما مولا فرزند اتا فرما ربی لا تزار نفردوں و انتخیر الوارسی ربی حبلی من الصالحی کریمہ و بخشہ برحال ما کہست مسیرے کمند حوا ندارین غیر استو فرید نگاہ دار ماراد رہے خطا خطا در غدار و سبب و محف تغنی از حد و عالم من فقیر روز محشر ازر حیمن بدیر غردو مبینی حساب اپنا گزیر از نگاہ مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم بن حمبغیر الہی زندگی شان دی موتی ماند اتا فرما الہی زندگی شان دی موتی ماند اتا فرما الہی زندگی شان دی موتی ماند اتا فرما الہی جب دمیں وافسی ہو تو لپہ لا الہ اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ماشاءاللہ